آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب پگڑیاں لگیں اچھلنے حکومت لگی گرنے تو سچ لگے یہ اگلنے ذرا دل تھام کی یہ ایسٹیج دیکھے گا اس کے اندر تجزیہ بھی ہے معلومات بھی ہیں حیران کن معلومات آپ کے سامنے رکھتے ہیں مونے صلاحی نے کل جب انٹیویو دیا تو اس کے بعد امکان تو غالب یہی تھا کہ اس کی ہیڈ لائنز بنیں گے لیکن اس انٹیویو کے بعد جو بڑے بڑے سوال سامنے آئے ہیں اس کے بارے میں شاید اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں ہوں سوالوں کے ساتھ ساتھ جو خالی جگہ پر کی ہے مونے صلاحی کے انٹیویو نے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے تو مونے صلاحی نے آپ کو کیا بتایا سنواتے ہیں اگر وہ بندہ برا ہوتا نا تو وہ کبھی بھی مجھے یہ نہ کہتا کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائے دیسیجن ہونی تھی کہ ہم نے ادھر جانا ہے یہ دونوں پارٹیاں تیار تھیں پی ٹی آئی سے بھی آفر آگئی تھی اور ادھر سے بھی میاں سبان سے بھی آفر آگئی تھی میری ظاہر ہے انکلنیشن وہاں پی ٹی آئی کی طرف تھی سب کو پتہ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو والد صاحب سے پھر ڈسکشن ہوئے والد صاحب کی بھی بات ہوئی ادھر اور تب یہی انہوں نے کہا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ ادھر جائیں تو مہر بخاری کے انٹیویو میں مونس الہی نے عمران خان کے انٹی باجوہ نیریٹیو کی ایسی کی تیسی کر دی لیکن صرف یہ انٹی باجوہ کی ایسی کی تیسی کرنے کی بات نہیں تھی اس انٹی باجوہ بیانیے کو بلنٹ کرنے کی بات نہیں تھی یہ ایک بڑا گہرا قسم کا انٹیویو ہے اس میں آپ کو تین چار چیزیں بتا رہے ہیں جس کا تجزیہ کرنا بڑا ضروری ہے ایک تو انہوں نے یہ مہمہ حل کر دیا جو پچھلے نو ماہ سے بہت سے صحافیوں کے ساتھ پر سبا رہا ہے کیونکہ ہمیں معلوماتی طور پر اور تجزیاتی طور پر اس کا کچھ سرہ نہیں مل رہا تھا اور وہ یہ کہ تمام چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تیع ہونے کے بعد تمام چیزیں اسحاق ڈار کے ساتھ تیع ہونے کے بعد پھول اور مٹھائیاں ایکسچینج کرنے کے بعد پرویز علائی صاحب کے مہر بخاری کو اس انٹیویو کے دینے کے بعد جس کے اندر انہوں نے عمران خان کی اوپر میرے خیال میں ان کے کیریئر کی سب سے کڑی اور مفصل تنقید کی تھی جس میں انہوں نے وہ فیمس نیپیوں والا جملہ بھی لگایا تھا جو اب ایک مثال بن گیا ہے جب بھی عمران خان اور اسٹیبشمنٹ کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو اس تمام کام کرنے کے بعد یکتم پرویز علائی اور مونس علائی اتنے انقلابی کیسے ہو گئے کہ انہوں نے رستہ بدل دیا اور پی ڈی ایم کی طرف جانے کے بجائے عمران خان کے خلاف ووٹ اپ نو کانفیڈنس میں اپنی فیملی کو سپلٹ کرتے ہوئے اپنے خاندان کو آدھا کرتے ہوئے اپنی پارٹی کو توڑتے ہوئے انہوں نے عمران خان کا ساتھ کیوں دیا تو مونس علائی نے ہمیں بتایا کہ جنرل کمر جعوید باجوہ نے براہ راست پرویز علائی صاحب کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائیں یہ ہم مارچ دوہزار بائیس کی بات کر رہے ہیں یہ ہم دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس دوہزار بیس کی بات نہیں کر رہے ہیں اور ڈیڈ اپنے ذہن میں رکھے گا کہ ہم اس ڈیڈ کیوں پر ایمفیسس کیوں کر رہے ہیں تو پرویز علائی اور مونس علائی کا یکدم چکمہ دے کر پی ڈی ایم کو دوسری طرف چلے جانا اور پی ڈی ایم کے اپنے جو لوگ ہیں میں نے اس آگڑار سے بات کی پاکستان پیز پارٹی کے دو عرقین ہیں جو نگوشیشنز کے اندر موجود تھے آسفر الزرداری کے بڑے قریب تھے ان سے بات کی میں نے پاکستان مسلم علی کیوں کی قیادت چودری شجاعت کے قریب ترین جو لوگ ہیں ان سے بات کی اور ہر کو یہ بات بتانے سے کترہ رہا تھا کہ یہ چودریوں کو ہو کیا گیا ہے یہ مونے صلاحی اور پرویز صلاحی جو ہیں کس طرح اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں کیا یہ انقلابی ہو گئے ہیں کیا یہ نظریاتی ہو گئے ہیں کیا اتنے کائیاں ہو گئے ہیں سب کو یہ کہتے تھے کہ اصل میں ان کو جل فیض نے اور ان جیسے لوگوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے جل باجوا جو ہے وہ جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں سب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے لیکن کوئی پلہ نہیں پکڑا رہا تھا کہ بھائی اصل میں ایشو کیا ہے آج مونے صلاحی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوئی اور اس کے اندر انوالو نہیں تھا یہ جنرل کمر جاوید باجوا ناو ریٹائٹ اس وقت پرویز صلاحی کو بتا رہے تھے کہ جناب آپ نے عمران خان کے ساتھ جانا ہے مونے صلاحی نہ صرف یہ بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جنرل کمر جاوید باجوا اتنے پرو عمران تھے کہ انہوں نے تو دریاؤں کا رخ عمران خان کے لئے موڑ دیا تھا آپ اندازہ کریں یہ جن کو اس وقت غدار غدار کہہ رہے ہیں جو مونے صلاحی کا مقدمہ ہے لیکن وہ مقدمہ لڑتے ہوئے انہوں نے بہت سارے اور ابواب جو ہیں وہ کھول دیئے بہت سارے اور دروازے کھڑکیاں روشندھان سب کچھ کھول دیا اب ہمیں سمجھ آ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہو کہہ رہا تھا تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنرل کمر جعوید باجوا نے عمران خان کے لئے دریاؤں کے رخ موڑ دیئے محاورتاً اور ان جتنی سپورٹ عمران خان کی کسی نے نہیں کی اور آخری وقت تک وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے رہے تو ایک تو یہ مہمہ حل ہو گیا کہ جنرل کمر جعوید باجوا جن کو سازش کا مہور قرار دیا جاتا ہے بنیادی طور پر اگر کوئی وہ سازش کر رہے تھے تو عمران خان کے حق میں کر رہے تھے اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ سازش کا لفظہ آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں دیکھیں جنرل کمر جعوید باجوا کے اپنے بیانات کے تناظر میں آپ کو یہ بیان دیکھنا چاہیے انہوں نے اپنی آخری سپیچ میں یوم شہداء کے موقع کی اوپر آپ کو یاد ہے کیا کہا تھا ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصورت ہیتی ہے گائے بگائے تنقید کا رشانہ بنتی ہے میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ ستر سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے جنرل کمر جعوید باجوا آپ کو بتا رہے تھے فروری دوہزار بائیس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ فوج نے مکمل طور پر نیوٹرل ہو جانا جب یہ فیصلہ کیا تو سیاست دانوں نے اپنے اپنے گھوڑے اور خچر اور گذے جو ہیں وہ باہر نکال لیے اور ان کو بھگانا شروع کر دیا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی ایم کے ساتھ چلے گئے کچھ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے اور اس طرح نو کاربندنس موف کا ویاب ہو گئی اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنرل کمر جعوید باجوا اپنی بنائی ہوئی ڈیکلیڈ پولیسی کے اگینسٹ براہ راست ایک کانسٹیوشنل عمل میں انٹریفیر کر رہے تھے اس حد تک انٹریفیر کر رہے تھے کہ انہوں نے ڈیسائیسیولی جو آؤٹکم ہے ڈیسائیسیولی آؤٹکم حتمی طور پر جو نتیجہ ہے اس کو باقاعدہ انفلوینس کیا انہوں نے پرویز الہی کو عمران خان کی طرف دھکیل کر پنجاب کے اندر کھیل پلٹ دیا اب آپ کو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ کیوں کرنا ضروری تھا اس وجہ سے کرنا ضروری تھا کہ پنجاب اور مرکز ایک ہی جماعت کے پاس نہ رہے جنرل کمر جعوید باجوا کا خیال یہ تھا اور وہ مامو بنانے کی پولیسی ان کی بڑی اہم تھی ایک میٹنگ کے اندر جس کے اندر دو اور افراد بھی موجود تھے بہت ارسا پہلے فارن پولیسی کی جنرل کمر باجوا نے میرے سامنے یہ بات کی تھی کہ ہمیں مامو ڈیپلومیسی کی اوپر فوکس کرنا چاہیے جس سے مراد ان کی یہ تھی کہ چین کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ قربت کے ویے سے امریکہ ہم سے کتنا ناراض ہوتا ہے تو چین ہمیں زیادہ سپورٹ کرتا ہے امریکہ کو پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ آپ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے لہٰذا ہمیں چین کی طرف جانا پڑتا ہے تو امریکہ کو بھی سپورٹ کرنی پڑتی ہے وہ اس کو مامو ڈیپلومیسی کا نام دیتے تھے اب ہمیں پاتے چلا کہ وہ مامو ڈیپلومیسی جو ہے وہ مامو سیاست کے اندر بھی تبدیل ہوئی تھی تو وہ مامو بنانے کی سیاست پر یقین بڑھتے تھے مرکز کے اندر کھیل رہے تھے اس بیان کے تناظر میں پی ڈی ایم کے ساتھ اور صوبے کے اندر بتا رہے تھے کہ کیسے آپ نے چلنا ہے عمران خان کے ساتھ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے کوٹس نے جو حیران کن قسم کے فیصلے دی ہیں وہ بھی اب آپ کو سمجھ آتے ہیں جب انہوں نے ممبران کے ووٹ کو کاؤنٹ نہ کرنے کا ایک ایسا میار بنایا جس کا کوئی سرپیر نہیں تھا جب ڈلے ہوئے ووٹس کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا اور بنی ہوئی حکومت کو انہوں نے پلٹا دیا تو شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کہ کیا یہ اسی باجوہ پولیسی کے تحت ہوا جس کا ذکر مونے صلاحی نے اب کلیرلی کہہ دیا مونے صلاحی نے تو اس سب تک آپ کو بتا دیا وہ کہتے ہیں کہ اگر باجوہ صاحب ایسے نازک موڑ پر ہمیں کہتے تو ہم ایک منٹ لگاتے اور دوسری طرف چلے جاتے جس سے آپ کو ایک اور چیز بھی پتہ چلتی کہ مونے صلاحی اور پرویز صلاحی اور پی ایم ایل کیو اور دوسرے دھڑے جو ہیں یہ کوئی نظریاتی نہیں یہ کوئی عمران خان کے ساتھ نہیں یہ کوئی جڑے ہوئے نہیں ہیں کسی نظریہ کے ساتھ یہ ایک ہی نظریہ ہے اور وہ ہے نظریہ اطاعت اور یہ نظریاتی نہیں ہے یہ اشارتی ہیں جہاں سے اشارہ ہوتا ہے اس طرف یہ چلے جاتے ہیں تو اشارہ بڑے واضح تھا کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ چل کر کھیلنا ہے اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ کھیلا تو اب جب یہ کہتے ہیں کہ حکومت عمران خان کی امانت ہے تو یہ درست نہیں ہے مونس الائی کے اپنے بیان کے مطابق یہ حکومت جنرل مٹائیٹ باجوہ کی امانت ہے جو عمران خان کے حوالے کی گئی ہے تو جنرل باجوہ کو تو عمران خان کو ساتھ سلام کرنے چاہیے کہ انہوں نے آخر میں آکے وہ کروشل وورٹ ان کو دلوا دیئے جو عمران خان کے پاس اگر نہ ہوتے تو پنجاب میں ان کی حکومت نہ بنتی انہوں نے وہ محول پیدا کر دیا جس کے اندر کورس کو ایسے ایسے فیصلے کرنے کی تدبیر سمجھ میں آئی کہ جس کی اوپر آج بھی جو عقل و دانش رکھنے والے ہیں اور قانون و رائن کی سمجھ رکھنے والے ہیں وہ انگشت بدندہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے یہ تشریح کس قسم کی گئی گئی تو عمران خان کو جل باجوہ کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے ان کے لئے ایک اچھی فیرول پارٹی کرنی چاہیے تمام جماعت کو وہاں پہ بنانا چاہیے پرویزلائی کو وہاں پہ بٹھانا چاہیے مونسلائی کو وہاں پہ بٹھانا چاہیے خود وہاں پہ جانا چاہیے ان کی دستار بندی کرنی چاہیے کیونکہ اگر جل باجوہ نے بزریہ پاکستان مسلم لیگ کیوں پنجاب ان کے حوالے نہ کیا ہوتا تو عمران خان اس طرح دندناتے تو نہ پھیرتے اس طرح کیسز ختم بھی نہیں ہوتے فراغوگی کا معاملہ بشرا کا معاملہ کرپشن کے معاملات یہ تمام کے تمام معاملات از خود تیہ نہ ہوتے بہت کچھ نہ ہوتا اگر جل باجوہ نے مونسلائی کے بیان کے مطابق پی ایمل کیو کی مین قیادت کو یہ اشارہ نہ کیا ہوتا یا بتایا نہ ہوتا کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ جانے اب فوج کے لئے بھی اس کی امپلیکیشن سے یہ کسی کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ مونسلائی نے جو اتنا بڑا بیان دیا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے جل باجوہ کو یہ وضاحت کرنی ہوگی کہ جب ان کی فوج کی ہائی کمانڈ نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے تو وہ کس کھاتے کس قانون کے تحت کس ذابطے کے تحت پریویزلائی کو بتا رہے تھے کہ آپ نے ووٹ کس طرف ڈالنا ہے وہ ذاتی ڈپلومیسی کر رہے تھے وہ فوج کی پولیسی کی نمائندی کر رہے تھے جو ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم تر نیوٹرل ہو چکے تھے بہت بڑے سوال ہیں جو فوج کے نئے سربراہان کو جنرل باجوہ سے پوچھنے چاہیے اور اس کی باقاعدہ تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا جنرل باجوہ ایک پیرلل پولیسی رن کر رہے تھے جو فوج کے اپنی بنائی ہوئی نیوٹرل پولیسی سے اوبر ان اباب یہ سائیڈ ویز یا نیچے سے سرنگ نکال کر پرسوک کی جاری تھی وہ کس کھاتے میں آئینی اور قانونی پروسس کو سکٹل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور پولیٹیکل پریفرنسز کا اظہار کر رہے تھے عمران خان کو مونس علائی اور پرویز علائی کے ساتھ بیٹھ کر اب اپنی باجوہ پولیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے قوم کو کہ باجوہ اصل میں جو ہم غدار غدار کہتے رہے ہیں وہ غدار نہیں تھے وہ تو ہماری سیاست کے سرپرست تھے وہ تو ہمارے طرفدار تھے اور ہم ان کے تابدار تھے تب ہی تو ہمیں پنجاب ملا اور ذاتی طور پر باجوہ صاحب بھی کمال شخصیت ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد تمام ادارے کی تظلیل کروائی غدار اپنے آپ کو کہلوایا جلسوں کے اندر جس قسم کی زبان فوج کے ادارے کے بارے میں استعمال کی گئی اس کی بنیاد ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ملی وہ عمران خان کی سپورٹ کرنے کے باوجود اس وقت انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اب مونس علائی کے ذریعے یہ باتیں سامنے لائی جا رہی ہیں تو بہت زیادہ ان کی پیشنس ہوگی بہت زیادہ ان کی عمران خان کے ساتھ محبت ہوگی کہ تمام تر دشنام ترازی کے باوجود وہ ہمیں اس وقت کسی طریقے سے یہ نہیں بتا سکے کہ انہوں نے پرویز علائی اور مونس علائی کو کہا تھا کہ عمران خان کو سپورٹ کریں مونس علائی کا جو بیان ہے اس کے بعد کسی کے ذہن میں اب کوئی شک اور شبہ نہیں رہ جانا چاہیے تھا کہ عمران خان کا جو تعلق اور جوڑ ہے اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس کو جلنباج میں ہیڈ کرتے تھے وہ کتنا گہرا تھا ان کے اتحادیوں کا جوڑ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کتنا گہرا تھا اور کس طرح عمران خان کے خلاف جو شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس کو لاکر عمران خان کو ایک نئی سیاسی زندگی بھی عطا کی گئی ہے یہ بہت بڑے بڑے سوال ہے لیکن مونس علائی نے جو انٹیویو دیا ہے برخال میں بطور تجزیہ نگار اور صحافی اس نے ہماری معلوماتی تسلی کر دی ہے بہت ساری چیزیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی جس میں سے بالخصوص یہ کہ مونس علائی اور پرویز علائی اپنے خاندان کو توڑ کر اپنی روایت کو چھوڑ کر عمران خان کے ساتھ کیوں چپکے ہوئے ہیں اب پتہ چلا کہ ان کو چپکانے والی جو گلو تھی اس کا نام گلو باجوا تھا